مرڈر پر بھی کہا تھا آئی ایس آئی کی موجودہ قیادت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ شاید پرانے فوجی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے جن میں ان کا اشارہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی طرف تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج شاہ محمود قریشی اور عصد عمر کی جب زمانت کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورڈ میں بابا روان پلیڈ کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جناب جج کی طرف سے بلکہ کہا گیا کہ پریس کانفرنس کریں جان سڑائیں انڈرٹیکنگ دیں ورنہ سیاست کو بھول جائیں تو پتہ نہیں انہوں نے تنزن کہا یا جیسے بھی کہا لیکن فیکچول پوزیشن یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لیڈر موجود ہیں جیلوں میں پی ٹی آئی کے ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جو جو بندہ ڈیکلریشن دے رہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کروں گا اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے اور جو نہیں دے رہا اس کو دوبارہ نظر بند کر دیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسد عمر یا شاہ محمود قریشی اسی طرح کریں گے جیسے شیری مزاری نے کہا یا وہ ڈٹ جائیں گے جیسا کہ ابھی تک شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ میں تو پی ٹی آئی میں ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی کو تو جہانگیر ترین بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایک نئی پارٹی بنانے میں مصروف ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر رہ کے جہانگیر ترین کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے کافی شکایات تھی اور ان کی آپس میں لڑائی وغیرہ بھی اس وقت تھی اور جہانگیر ترین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید عمران خان سے دوری کی جو وجہ ہے اس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا بھی ایک کنٹیبیشن تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے لیڈر جو ہیں اپنے مستقبل اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے اس سے الگ ہوتے ہیں یا پھر وہ اس سزا کو بگتنے کے لیے تیار ہے جس کا فیصلہ ریاست نے پہلے سے کیا ہوا ہے اسی طرح جو اپنا خدیجہ شاہ ہے آج ان کو دیسٹ گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کے ساتھ کافی ناروہ سلوک اس طرح سے ہوا کہ ان کو چار گھنٹے پریزنرز وین میں عدالت کے باہر گاڑی کے اندر جس کے اندر اے سی بھی نہیں تھا اور جس جو جس کے اندر سفوکیشن ہوتی ہے اس نے کہا کہ میں دمے کی مریضہ ہوں اور میری طبیعت خراب ہے تو پھر جا کے کہیں گاڑی جو ہے وہ کسی سائے میں کھڑی کی گئی اور ان کو کمرہ عدالت میں چار گھنٹے کے بعد بلایا گیا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو تفتیشی افسر ہیں وہ ہائی کورٹ میں کسی دوسرے مقدمے میں گئے ہوئے ہیں اور عدالت میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ حلق ملنے کا موقع دیے جائے تو ان کو دس منٹ دیے گئے انہوں نے اپنے شوہر سے ملاقات کی پانچ دن کا ان کو ریمانڈ دیا گیا ہے جسمانی اور وہ ویمن خانہ جو ہے لخور کا اس کی کسٹڈی میں ہیں اب کہا یہی جا رہا ہے کہ چونکہ ان کا ایک فوجی بیگراؤنڈ ہے سابق چیف آف آرمی سٹاف کی وہ نواسی ہیں اور سلمان شاہ جو کہ مختلف حکومتوں میں فینینشل ایڈوائزر رہے ہیں اور صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں ان کے بارے میں خدیجہ شاہ کے وہ والد ہیں تو خدیجہ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جب بھی جیل سے نکلیں گی تو وہ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اظہار لا تعلقی کرتی ہوئی نظر آئیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واقعات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں شاہ محمد قریشی عصد عمر خدیجہ شاہ وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور جو فیض حمید ہیں ان کو کیسے مقدمات میں انوالو کیا جاتا ہے کیا وہ بھی نیب ان کو بھی بلائے گی اور ان کے خلاف بھی کوئی نئی انکوائریاں کھلیں گی فوج کے اندر تو پتا چلا ہے کہ ان کے خلاف کچھ انکوائریاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ